اسلام علیکم ایویوان بہلا آپ جانتے ہو اللہ کے سب سے نزدیک کون ہے اللہ کے سب سے نزدیک وہ ہے جس کا کیریکٹر جس کا اخلاق بہت ہی آلہ ہے وہ اللہ کے سب سے نزدیک ہوتے ہیں اور نہ کہ وہ جن کا دل بہت سخت ہوتا ہے اور جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور انہیں سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے رتبے کا استعمال کرتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں یا میں اس سے اوچا ہوں بہت ایسی سارے چیزیں ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں اپنا ریلیشن اللہ سے مضبوط کرنا ہے اور اللہ سے جڑانا ہے کہ جب ہمیں لوگ دیکھے تو انہیں اللہ یاد آئے ہمیں دیکھے ہمارے اندر وہ ریفلیکشن آئے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے تکبر کو ختم کرنا ہے اپنی نیچر ہے جو اپنا کیارٹر ہے اسے اور بیٹر کرنا ہے کہ زاہر سی باتیں ہم جتنے اچھے رہیں گے لوگوں کے ساتھ ہمیں وہی اچھا پن واپس ملے گا اور it's not compulsory کہ آپ کو ہمیشہ وہ واپس ملے but from the person from the مخلوق but at times you know you might not get what you're giving but remember that there's one person who is gonna give you irrespective ایک ہی وہ واحد ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کی اچھے بھرے ہر چیز پر نظر رکھ رہی ہے چاہے آپ کو اس کا انام اس کا بدلہ آپ کو you know دریا میں نہ ملے ان لوگوں سے نہ ملے but اللہ آپ کو ضرور دے گا اللہ آپ کی کوئی چیز ignore نہیں کرتا ہے so be patient and have sabr because I have realized with time کہ sabr سب سے important چیز ہے you know if you want to get somewhere not just in dunia but also if you want to strengthen your relationship with اللہ you have to have sabr because there will be lot of people in this world testing your sabr جب آپ change ہوگے اپنے اندر you know characteristics اپنے change کرنے کے کوشش کروگے they will instigate you کہ you know where they would want to bring out a negative version of you but ہم کو کوشش کرنی ہے کہ no matter what of course you know you do get provoked ہم سب provoke ہوتے but ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے ہم اس پہ ڈٹکے رہے اسے حمد سے پکڑے پکڑے رہے اور اس رستے پہ چلے جو ہمارا goal ہے جو ہمارا destination ہے اور ظاہر سی بات ہم جو بھی اس دنیا میں کرتے ہیں it is کیونکہ ہم اللہ سے reward چاہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کے لئے not just دنیا بڑ آخرت 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 and سب سے پہلے آپ کو reward جو اللہ سے چاہیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری آخرت وہ سب سے top priority پہ ہو اور آخرت آپ سوچ کی چیزیں کرتے ہیں تو اللہ دنیا بھی آپ کو ساتھ ہی ساتھ دے ہی دیتا ہے so this is to all my brothers and sisters out there who are struggling who are you know getting provoked and who are getting instigated یہ روز مرہ کا معملا ہے اور چھوٹے بڑے ہر situations میں ہوتا ہے work professions میں ہوتا ہے so I just want to say that have sabr and believe that اللہ is gonna do the best for you he is the best of the planner کہتے اللہ اس soul کو اتنا pressure نہیں کرتا ہے جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتا تو آپ یہ نہ سوچو کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا میں تو یہ برداشت کرنے کی میرے اندر حمد نہیں ہے تو قرآن کے آیت یہ کہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ یہ کہتے تو اللہ تو سچ کہتے اور وہاں پہ کوئی contradiction نہیں ہے وہاں پہ کوئی چیز نہیں بدلتی ہے تو بے شک اگر ہمارے پہ آج کوئی بھی مسئیبت ہے کوئی بھی پریشانی ہے کہ یہ ہم برداشت کر سکتے ہے اور یہ مسئیبت اور پریشانی ہمیں اللہ کے اور نزدیک لے آتی ہے تو اس سے چھیا بات ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ آپ کا relation اللہ سے اور بہتر کر دے اور آپ کو ایک اور اچھا انسان بنا دے اور بہتر انسان بنا دے جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کے اندر وہ ہوگا تو this is just a little pep message for all you lovely people I really want to say that اللہ سب ٹھیک کر دے گا اسلام علیکم